ہم نے تبادہ خیال کیا جو ملک کی صورتحال ہے سیاسی صورتحال ہے اور سندھ کی جو صورتحال ہے اس پر ہم نے تبادہ خیال کیا الحمدللہ پچھلے پندرہ سولہ ماہ سے ہماری جو ایک انڈرسٹیننگ ہوئی اس پر ہم چل رہی ہیں اور مشکل حالات میں انہوں نے ہمارے ساتھ دست تعاون بڑھایا ہمارا ساتھ دیا اور ساتھ کھڑے ہیں اور ہر مشکل میں انہوں نے ہمارے پر محبالی بھی فرمائی اور تعاون بھی کیا یہ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ کن مشکل حالات میں عمران خان صاحب مزیراعظم پاکستان نے ملک کی باغ دور سنبھالی جو ہمارے اندرونی معاشی چیلنجز تھے کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں کہ جب حکومت سنبھالی گئی تو ہمارے میکرو ایکنومک انڈیکیٹرز کا اشارہ کس طرف تھا ان کی تیجکٹری کیا تھی اور ملکی معاشی حالات کیا تھے تقریباً دیوالیا ہونے کو چلے تھے اور بینکرپٹ ہونے والے تھے اور ان حالات میں وزیراعظم نے اپنی کاوشوں سے دوست ممالک کے تعاون سے اور پھر آئی ایم ایف کے ساتھ ایک نگوشیٹڈ ویف آورڈ حاصل کیا اور آج ہم ایک سٹیبیلیٹی کی طرف لوٹ چکے ہیں الحمدللہ آج جتنی انٹرنیشنل فنینشل انسٹیوشنز ہیں چاہے ورلڈ بینک ہے چاہے آئی ایم ایف ہے چاہے ہماری سٹاک ایکشینج ہے ان کی جو چاہے ہمارا روپی جو آہ جو آہ جو آرٹیفیشلی پیگ تھا اور اس کو مارکٹ کے ساتھ لنک کیا چاہے اس کی نویت کو دیکھیں تو اس میں بھی چار پانچ روپی کا اضافہ ہوا ہے چاہے اس فری فلوٹنگ ایکشینج ریک میں وہ ہو سٹاک ایکشینج میں جو انویسمنٹ کی صورتحال ہے جو فورن انویسمنٹ کا اب جو ایک رجحان پیدا ہو رہا ہے تو یہ سب پوزیٹیو انڈیکیٹرز ہیں اور اس سے یہ اشارہ مل رہا ہے کہ ہم جو کرائیسس تھا اس کرائیسس سے اللہ کے فضل و کرم سے باہر آ گئے ہیں اب ہم نے بیٹھ کر تبادلہ خیال کیا ہے کہ اگلی سٹیج کیا ہے اس کرائیسس پہ جو ایک سٹیبلیٹی آئی ہے ہم نے اسٹیبلیٹی کو گروتھ میں تبدیل کیسے کرنا ہے اور ایسی گروتھ جس سے کہ ہم اپنی عوام جنہوں نے انہیں اور ہمیں منتخب